Good morning all of you آج ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر سی ون نیتک سکشا وشواش گھاٹی مطر سندر ون میں ایک ندی کنارے ورکش پر ایک بندر رہتا تھا اس دن ندی میں مگرمچ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا بندر اور مگرمچ میں بہت گہری مطر رہتا تھی بندر اپنے مگرمچ کو بہت میٹھے میٹھے فل کھلاتا کرتا تھا اس پر اکار دونوں میٹھے بڑھے آپ سے اپنا جیبن وقتی کر رہے تھے ایک دن مندر نے مگرمچ کو کچھ میٹھے پھلا کر دیئے مگرمچ نے ان فلوں کو اپنی پتنی کے ایک پاس لے گیا مگرمچ کی پتنی کو وہ فل سوال دست سے لگے اس نے مگرمچ سے پوچھا تم اتنے میٹھے فل کہاں سے لائے ہو مگرمچ نے بتایا آئی مجھے یہ میٹھے فل میرا میٹھر لا کر دیتا ہے مگرمچ کی پتنی نے سوچا کہ جب یہ فل اتنے میٹھے ہیں تو انہیں کھانے والے بندر کا کلیجہ کتنا میٹھا ہوگا یہ ہے سوچ کر مگرمچ کی پتنی نے مگرمچ سے بندر کا کلیجہ لانے کو کہا مگرمچ اپنی پتنی سے بولا بندر میرا میتر ہے میں اس کے ساتھ وشواس کاٹ کیسے کر سکتا ہوں کنٹو جب مگرمچ کی پتنی نے ہٹ کی تو مگرمچ نے اسے بندر کا کلیجہ لانے کا وائدہ کر دیا کنٹو جب مگرمچ کی پتنی ایک مگرمچ بندر سے بولا میری پتنی تمہیں ایک نیند مگرمچ بندر سے بولا میری پتنی تمہیں دعوت پر بولایا ہے اس کا کہنا ہے کہ جو میتر تمہیں اتنا میٹے میٹے فال دیتا ہے اسے گھر اوشے بلانا چاہیے بندر بولا ہے میتر میں تمہارے گھر دعوت پر چلنے کے لیے تیار ہوں کنٹو سمجھ سے یہ ہے کہ تم مجھے اپنے گھر کیسے لے جاؤگے اس پرکار مگرمچ بولا میتر تم بالکل چنتا مت کرو میں تمہیں اپنی پیٹ پر بیٹھا کر گھر لے جاؤں گا مگرمچ بندر کو اپنی پیٹ پر بیٹھا کر پانی میں سے اپنے گھر کی اور تیارنے لگا جب مگرمچ کافی دور آ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ بندر کو ساری بات سچ سچ بتا دی جائے مگرمچ بولا میتر بستم میں میں یہ بات بستم میں میں بات یہ ہے کہ میری پتنی تمہارا میٹھا میٹھا کلے جہانا چاہتی ہے میں تمہیں اپنے گھر اس لیے لے جا رہا ہوں مگرمچ کی بات سن کر بندر ایک دم گھبرا گیا کنتو اس نے سویم کو شگری سمال لیا اور بودھی کا دپیوگ کرتے ہوئے مگرمچ اسے بولا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں تو اپنا کلے جا پیڑ پر رکھتا ہوں یدھی تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں اپنا کلے جا ساتھ ہی لے جاتا تم میرے ساتھ واپس پیڑ تک چلو مگرمچ بندر کی تیر بودھی کو نہیں سمجھ سکا بھے سندر کو بھے بندر کو ساتھ لیے واپس پیڑ کی اور چل دیا چل دیا مگرمچ کے ندی کنارے پہنچ نہیں بندر چلانگ لگا کر پیڑ پر چڑ گیا اور ہستے ہوئے بولا تم وشغاز کھاتی مطر ہو ساتھ ہی مرک ہوئی کیا کوئی اپنا کلے جا شریر سے الگ رکھ کر جیویت رہ سکتا ہے آج ہی سے میرا اور تمہارا تمہارے میری اور تمہاری مطرتہ سماپ دو مگرمچ اپنا اپنا ساکھ مو لے کر چلا گیا مگرمچ نے اپنی مرکتہ اور وشغاز کھاتی ہونے وشغاز کھانے ہونے کے لیے اپنے مطر کو کھو دیا اور بندر نے پتی سمیں دہرے لیا اور بدھی کا صدیو پروگا کرتے ہوئے سیم کو موت کے مو میں جانے سے بچا لیا اس سے ہمیں بچوں ہمیں صدیو اپنا سچے حسوسیاں سے ہی مطرتہ رکھنی چاہیے وشغاز کھاتی مطر اسے نہیں رکھنا چاہیے سکشا وشغاز کھاتی مطر دشنن سے بھی ادھک خطرناک ہوتا ہے ہمیں وپتی کے سمیں دہرے لکھنا چاہیے اور اپنی بدھی کا صدیو پیوگ کرنا چاہیے اب بھیاس بندر کہاں رہتا تھا ندی کے کنارے پیڑ پر بندر مگرمچ کو کیا کھلا آتا تھا فل مگرمچ کو کیسے گھر لے جا رہا تھا پیٹ پر بیٹھا کر ہمیں کیسے مطروں سے دور رکھنا چاہیے وشغاز کھاتی مطر سے دور رکھنا چاہیے بندر اور مگرمچ میں کیسے سمبند تھا مطر کا مگرمچ کی پتنی نے بندر کو کیوں بلایا اس کا کلے جا کھانے کے لیے مگرمچ بندر کی کس عادت کو نہیں سمجھ سکا پھلانے کی تیج دوڑنے کی پیڑ پر رہنے کی تیرو بندھی کی تیرو بندھی کی ہمیں کیسے میں تُسھے صدیو دور رہنا چاہیے وشغاز کھاتی وپتی کی سمیں ہمیں کس کا صدیو پہ کرنا چاہیے بدھی کا وشغاز کھاتی ندھی میں ایک مگرمچ رہتا تھا بندر نے مگرمچ کو کچھ میٹھے فل لا کر دیئے مگرمچ نے مگرمچ نے اس سے بندر کا کلے جلانے کا پیٹ کر لیا پیٹ کر لیا میں تمہیں اپنی پیٹ پر بٹھا کر گھر لے جاؤں گا مگرمچ بندر کی تیرو بدھی کو نہیں سمجھ سکا وشغاز کھاتی مطر سے صدیو دور رہنا چاہیے ندھی کنارے ایک ورقش پر کون رہتا تھا ندھی کنارے ایک ورقش پر بندر رہتا تھا صحیح مگرمچ کی پتنی کو فل بہت ہٹے لگے گلت مگرمچ کی پتنی نے مچھلی لانے کو کہا غلط وشغاز کھاتی مطر سے صدیو دور رہنا چاہیے صحیح اپنی بدھی کا دوریوں پر اوک کرنا چاہیے غلط بندر مگرمچ کو کیا کھلاتا تھا بندر مگرمچ کو میٹھے میٹھے فل کھلاتا تھا مگرمچ کی پتنی نے کیا سوچا جب بندر اتنے میٹھے فل کھاتا ہے تو اس کا کلیجہ کھتنا میٹھا ہوگا مگرمچ کی پتنی نے مگرمچ سے کیا لانے کے لیے کہا مگرمچ کی پتنی نے مگرمچ سے بندر کا کلیجہ لانے کے لیے کہا بندر نے مگرمچ سے اپنی جان کیسے بچائی اس نے اس سے یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنا کلیجہ پیڑ پر ہی چھوڑ گیا ہوں تم پھر سے اس کو پیڑ پر لے جاؤ ایسے بندر نے مگرمچ سے اپنی جان بچائی وشواس گھاتی مطر کیسا ہوتا ہے وشواس گھاتی مطر دشمن سے بھی برا ہوتا ہے ٹھینک یو لف یو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا با